بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے پوٹیٹو سنیکس کی بہت ہی ٹیسٹی اور آسان ریسیوی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی مزیدار پوٹیٹو سنیکس جب آپ تیار کریں گے تو ہر کوئی سے بہت شوق سے کھائے گا اس میں جو بیسک مسالے گلتے ہیں وہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں اور اگر آپ کے پاس آلو بھی موجود ہیں تو آپ چھٹ پٹ یہ پوٹیٹو سنیکس بنائیں اور گھر والوں کو کھلا کر دات پسول کریں تو چلیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو نوٹ کروا دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آسان ریسیپی سیکھنا چاہتے ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب کریں بیل آئیک آن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو ٹائم سے مل جائے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور دیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کریں یہ میرے پاس میڈیم سائز کے چار آلو ہیں جن کے میں نے چھل کے اتار انہیں اچھے طریقے سے دھو کر خوشک کر لیا ہے ان سنیکس میں دو ٹیبل سپون بیسن جائے گا دو ٹیبل سپون میدہ ایک انڈا ایک ٹیبل سپون باری کٹا ہوا سبز دھنیا اور دو سبز مرچیں انہیں بھی باری کٹ لیں اس کے علاوہ اس میں کچھ خوشک مسائلے جائیں گے واپ نوٹ کر لیں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون سورف میچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلتی پاوڈر کوارٹر ٹی سپون اجوائن ون ٹی سپون سفید زیرہ ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون پساوہ دھنیا اور ون ٹی سپون کسوری میتھی سب سے پہلے ایک خالی بول لے لیں اور اس کے اوپر اس طرح کا گریٹر رکھ دیں یہ ہر گھر میں گریٹر اویلیبل ہوتا ہے آپ اس کی مدد سے اب ان سارے آلووں کو گریٹ کر لیں یہ دیکھیں میں ایک ایک کر کے ان آلووں کو گریٹ کروں گی اور اس بول میں ڈالتی جا رہی ہوں یہ پوٹیٹو سنیکس بنانا بہت آسان ہے جو کہ بہت کرسپی بن کا تیار ہوں گے یہ دیکھیں میں نے سارے آلو اس طرح سے گریٹ کر لی ہیں اب ان کیا تھوڑا تھوڑا پوشن کچھ اس طریقے سے آپ اپنے ہاتھ میں لیں اور زور سے دبائیں اس طرح سے کہ اس کیا سارا پانی ڈرین ہو جائے اور آلو بلکل خوشک فارم میں آ جائیں اس طریقے سے میں سارے آلووں کو ڈرائے فارم میں لے آؤں گی اور اس کا پانی نچوڑ لوں گی یہ دیکھیں سارے آلووں کا میں نے پانی نچوڑ لیا ہے اب آپ نے اس پانی کو بلکل بھی ویسنی کرنا یہ بہت زبردست قسم کا ٹونر آپ کے پاس آ گیا ہے آپ کوئی صاف کارٹن اس میں ڈپ کریں اسے اپنے چہرے پر اپلائے کریں آپ کے سکن پر موجود دا تھپے دور ہو جائیں گے اور سکن بھی سافٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے آلووں کو اس طریقے سے اس بول میں واپس ڈال دیا ہے جو کہ بلکل خوشک فارم میں ہے اب اس میں سارے مسالے ڈال دیں مسالے ڈالنے کے بعد آپ اسے مکس کریں اور بکیا چیزیں بھی اس میں ایٹ کر دیں گے یہ پوٹیٹو سنیکس آپ شام کی چائے کے ساتھ سرف کریں بارش کے موسم میں یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں یا پھر اگر آپ کے گھر میں مہمان آئے تو آپ ان کی خاطر توازوں بھی ان سنیکس کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے خوشک مسالے ڈالے تھے اس کے بعد اس میں انڈا ڈال دیا تھا اب میدہ ڈالا ہے ساتھی میں اس میں بیسن کا استعمال بھی کر رہی ہوں اب میں اس میں سبز دھنیا اور سبز مرچیں بھی ڈال دوں گی اگر یہ سنیکس آپ بچوں کے لئے تیار کر رہے ہیں تو آپ سبز مرچیں اس میں بلکل بھی نہ ڈالیں اور سخ مرچ بھی تھوڑی سی کم کر دیں اب ان ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد ایک تھک قسم کا بیٹر آپ کے سامنے بن جائے گا یہ دیکھیں یہ خوش اس طرح کی شکل میں آ گیا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ بھی پتلا ہے تو آپ اس میں ایک ٹیبل سپون میدہ بھی ڈال سکتے ہیں اب آپ جس طرح کی بھی شیپ چاہیں آپ اس کی بنا لیں اسے سکوئر میں بنائیں سرکل میں بنائیں راؤنڈ میں بنائیں یا اس کو آپ پکوڑوں کی فارم میں بھی فرائے کر سکتے ہیں اب ایک خالی کڑائی لے لیں اسے اس میں تقریباً ایک کپ کوکنگ آئل ڈال کر آئل کو گرم کر دیں چولے کا فلم میڈیم ٹو سلو کر دیں اب میں اسے کچھ اس طرح سے فرائے کر رہی ہوں یعنی میں ایک فو کی مدد سے اس میں ڈال رہی ہوں اگر آپ اسے کسی کباب کی شیپ میں تیار کر رہے ہیں تو اسے شیلو فرائے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں نیچے سے یہ ہلکے ہلکے گولڈن ہونا شروع ہو گئے ہیں اب میں اس کی سائٹ پلٹ رہی ہوں آلو کیونکہ اچھے سے گریٹ ہوئے ہیں اس لئے یہ بہت جلدی گل جائیں گے آپ نے ان کو بہت زیادہ نہیں پکانا بس اتنا کرنا ہے کہ اس کی دونوں سائٹ اچھے سے گولڈن ہو جائیں اس کے بعد آپ انہیں ڈش میں نکال لیں بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سنیکس بن کر تیار ہیں یہ آلو کے سنیکس غزائیت سے بھرپور ہیں کیونکہ اس میں آلو کی غزائیت ہے انڈا بھی شامل ہے بیسن بھی شامل ہے جو کہ ہماری صحت کے لئے بہترین ہے آپ اس سنیکس کو ضرور ٹرائے کریں شام کی چائے میں اس کو سرف کریں یا مہمانوں کے سامنے پیش کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور کرسپی پوٹریٹو سنیکس ہر کسی کو پسند آئیں گے اسے کیچپ کے ساتھ سرف کیا جا سکتا ہے یا رائتے کے ساتھ ہر طرح سے یہ بہت ہی مزے کے لگیں گے مجھے امید ہے کہ آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں گے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجئے گا کہ جب آپ نے یہ بنائے تو آپ کو کیسے لگے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ